بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ نمبر پہ سٹوڈنٹ کا پوچھا جانے والا یہ سوال تھا کہ سر اگر ہم ایف اے میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کون کون سے سبجیکٹ چوز کرنے چاہیے میز لازمی سبجیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں پارٹ ون میں لازمی سبجیکٹ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد پارٹ ٹو میں لازمی سبجیکٹ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد اختیاری مضامین جو ہم نے چوز کرنے ہیں وہ اختیاری مضامین ہمارے کون کون سے ہونے چاہیے جس سے ہمارے نمبر اچھا آجائے اور تیسرے نمبر پر پوچھا جانے والے یہ سوال تھا کہ سر کم وقت میں ایفے کی تیاری ہم کیسے کر سکتے ہیں اور فورتھ نمبر پر پوچھا جانے والے یہ سوال ہے کیا سر دو ماہ میں ہم ایفے کی تیاری کر کے سیونٹی پرسنٹ پلس نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پانچے نمبر میں پوچھا جانے والے یہ سوال تھا کہ سر ایفے کے بعد ہم کس شعبے میں داخلہ لے یا ایف اے کے بعد کون کون سے فیلڈ آ جاتے ہیں جس میں ہم اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد چھتے نمبر پہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ سر کس ڈگری کی ویلیو زیادہ ہے کس ڈگری کا سکوپ زیادہ ہے ہم اس تمام کسٹنز کے آج کی ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے ڈیو سنوز سب سے پہلا پوچھے جانے والا سوال کہ میٹرک میں نمبر اگر کم آئے ہیں تو ہم کون سے فیلڈ میں جائیں دیکھیں ڈیو سنوز وہ سٹوڈنز جنہوں نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہوتا ہے وہ سٹوڈنز جنہوں نے پری انجیرنی کے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے یا جنہوں نے دوسرا کمپیوٹر کے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے وہ سٹوڈنز سٹارٹ سے بریلیٹ ہوتے ہیں سٹارٹ سے مہنے زیادہ کرتے ہیں ان کا سکور بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے نمبر کم ہے سیمنٹی پرسنٹ جیسے 70% سے بلو آپ کے نمبر ہے توڑی ای سنونس میڈیکل کی کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں آپ کا مہاریٹ نہیں بننا انجنینگ کی کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں آپ کا میرٹ نہیں بننا اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی کسی پبلک سیکٹر کی جنیورسٹی میں آپ کا مہاریٹ نہیں بننا سو آپ کو FSE Pre Medical FSE Pre Engineering اور ICS کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے میٹرک میں نمبر کم ہے آپ کے 50% 55% 60% سیکسٹی فائیو سیمٹی پرسنٹ سے بلو اگر آپ کے نمبر ہیں سٹوڈنٹس آپ کیا کام کریں چھپ کر کے آپ ایف ایم ایڈمیشن لے لیں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ نے سبجیکٹ کون کون سے چیوز کرنے ہیں ڈیو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ڈیسلز کرتے ہیں لازمی مضامین پارٹ ون میں کون کون سے ہیں اور اس کے بعد پارٹ ٹو میں کون کون سے ہیں ایف ایم ایم پارٹ ون میں جو آپ سبجیکٹ پڑھیں گے لازمی سبجیکٹس اس میں انگلیش اردو اور اسلامی سٹڈی یہ تین مضامین جانسے ہیں یہ پارٹ ون میں پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو میں پاکستان سٹڈی ہے سو یہ تو ہمارے اگر لازمی سبجیکٹ اور جو اختیاری مضامین ہے اس وقت لمبی لسٹ اختیاری مضامین کی لیکن آپ کیا کام کریں آسان مضامین آپ کو بتا دیتے ہوں آپ پوچس کر لیں اسلامیت اختیاری نمبر ون دو پہ Education نمبر تری پہ Свicks یا اس کی جگہ پہ آپ ششیالوجی رکھ لیں یہ تین مضامین مطلب اس میں اسلامیت اختیاری Education Свicks یا اس کی جگہ پہ آپ ششیالوجی کا مضامین رکھ لیں دونوں کو دیکھ لیں جس میں آپ کو ا سان لگتا ہے سیوکس اور ششیالوجی کا چولی دامن ساتھی ہے اپروکسیپل لیچیز ان کی قومنیں آ جاتی ہیں یہ آپ تین سبجیکٹ اختیاری مضامین کے اندر چوز کر لیں اب نیکس سوال یہ ہے کہ کم وقت میں تیاری کیسے کریں توڑیو سن جب آپ یہ تین کے تین مطلب کے سبجیکٹ آپ تین مضامین جو انسی اختیاری آپ چوز کریں گے پارٹ وانہ میں بھی آپ وہی تین مضامین پڑھیں گے اور اسی طرح پارٹ وانہ میں جب آپ جائیں گے مضامین وہی ہوں گے لیکن ان کا جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ شروع ہو جاگے کتابیں وہی ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ سٹوڈنٹ کم وقت میں تیاری ممکن ہے کیسے اگر آپ سوال سٹوڈنٹس کے سر یہ بھی پوچھا جانے والے تھا کہ سر اگر ہم میٹر کے بعد ہمارا کوئی ایک سال کا گیپ ہے تو اس کے بعد ہم جو ایف اے کا داخلہ وہ کمپوسٹ بھیج سکتے ہیں یس ریجر سٹوڈنٹس آپ کمپوسٹ داخلہ بھیج سکتے ہیں اگر آپ کا ایک سال کا گیپ ہے تو اگر آپ کا ایک سال کا گیپ نہیں ہے تو پھر آپ کمپوسٹ داخلہ نہیں بھیج سکتے ہیں اگر دیکھیں آپ اگر پارٹ ویس کر لیں آپ پارٹ ون کے جسٹ پیپر دے رہے ہیں یا جسٹ پارٹ ٹو کے پیپر دے رہے ہیں یا آپ پارٹ ون اور ٹو دونوں کے کمپوسٹ پیپر دینا چاہ رہے ہیں ان دونوں موضوع بھی میں بات کروں گا فیلہ میں بات کر رہے ہیں کہ جسٹ آپ پارٹ ون کے میں اس ایف اے پارٹ بان کے پیپر دے رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے آپ نمبر زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نمبر کیسے لے سکتے ہیں سوال یہ تھا کم وقت میں تیاری ممکن ہے یس ڈیسٹرس تیاری ممکن ہے لیکن وہ کیسے جسے میں سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سر کیا دو ماہ میں ہم سیمنٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں یس ڈیسٹرس کر سکتے ہیں اب اس سبجیکٹس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کون کونسی چیزوں کو آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں تو آپ کے نمبر زیادہ آ جائیں گے اور کیسے ان کے اپنے تیاری کرنی ہیں ڈیسٹرنز اگر جو سب سے پہلے ہم دیکھیں آپ کے الیکٹیو مضامین اختیاری مضامین اس میں آپ اسلامیت اختیاری مضمون رکھتے ہیں آپ ایجوکیشن پڑھتے ہیں آپ اس کے بعد سویکس پڑھتے ہیں یہ تین مضامین اگر آپ کے اختیاری مضامین ہیں ان کی تیاری کیسے کی جائے ڈیسٹرنز سیمپل کام یہ کریں مارکٹ کا رکھ کریں اس میں سے آپ تین اے پلس لے کے آجیں میس سابقہ سوروڈ بیپر ٹھیک ہے نا جو پچھلے کامز کام پانچ سات سال کے حل شدہ بیپر ہیں مارکٹ سے وہ آپ اے پلس خرید کر لے ہیں کیا کام کرنا اسے آپ نے سب سے پہلے تو اس کے ایم سی کیوز کمپلیٹ جون سے ان کی اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے نمبر ون نمبر ٹو پہ آپ نے شورڈ کوسٹن کرنے ایم سی کیوز اور شورڈ کوسٹن ان کی تیاری آپ نے اچھی طرح سے کر لینے باقی چیزیں ایک پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اسلامیت تیاری کی تیاری اس طرح کرنی ہے اور آپ نے ایجوکیشن کی تیاری اسی طرح کرنی ہے آپ نے تیسرے نمبر پہ جو تیاری ہے آپ کا سفکس مضمون ہوگا اس کی تیاری بھی آپ نے اسی طرح کرنی ہے فورت نمبر پہ آپ کے پاس اسلامیت لازمی پارٹ ون کی آ جاتی ہے جنسی اس کی تیاری بھی آپ نے ایسے کرنی ہے اس میں بھی آپ نے ایم سی کیوز اور شورڈ کوسٹن یہ چیزیں آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ اگر آپ لونگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ڈیسٹورز ان کی جو اکسرسائزز دیئے ہوں گی ان میں سے چند چپٹر جنسی ہیں سٹارٹ والے کو تین چار چپٹر ان کے صرف اکسرسائز والے لونگ کوسٹن کر لیں اور اس کے علاوہ کہیں جاننے کی ضرورت نہیں زیادہ تر یہ ہے کہ جب آپ ایم سی کیوز اور شورڈ کوسٹن کر لیں گے آپ کے اپروکسیمیٹل لونگ کوسٹن جون سے اسی جگہ سے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ ایم سی کیوز اور شورڈ کوسٹن اچھی طرح سے تیار کریں بعد مگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ لونگ کوسٹن پڑھ لیں ادروائز آپ کے لونگ کوسٹن اسی کے اندر ہی کلیر ہو جائیں گے اب آپ کے پاس تبجیکٹ رہا گیا انگلیش اور اردو اس کی تیاری کیسے کریں ڈی او سی انگلیش میں دیکھیں انگلیش میں آپ ایم سی کوز ریڈی کر لیں اور اس کے بعد شورڈ کوسٹن ریڈی کر لیں اپلیکیشن ریڈی کر لیں اور سٹوڈیز ریڈی کر لیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ریڈی کر لیں تو آپ انگلیش کا پر انگلیش میں جسٹ آپ کو سٹوڈنس کو پھر پاسنگ مارکس جائیں یادہ کا پاسنگ مارکس لے جائیں گے اب اردو کی بات آگئے اردو میں کیا کیا چیزیں ہیں ڈی ایسٹوڈس اردو میں اگر پارٹ ون کے آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر عدبی اسطلاحات ہیں اور ساتھ شیری اسطلاحات ہیں میز تشبیح استیارہ تلمیق کافیہ ردیف مطلع مکتہ ٹھیک ہے نا اور تذکیر ہو تانیس میز یہ پندرہ نمبر کے ایم سی گز اس میں سے اور پانچ نمبر کے ایم سی گز جونسے ہیں وہ کتاب کے جو اسباق کے ان میں سے آتے ہیں اس کے لئے بھی آپ اے پلس خرید لیں اے پلس سے کمپلیٹ آپ جونسی تیاری ہیں وہ کریں ایم سی گز کی سب سے پہلے ایم سی گز اس کا تقریباً تین چار سو ایم سی گز آپ پڑھ لیں تو آپ کے ایم سی گز رڑی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اسباق کے خلاصے کر لیں نظموں کے خلاصے کر لیں درخواستیں کر لیں مقالمیں کر لیں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ کر لیں اور تلخیص کر لیں یہ چیزیں کریں آپ آسانی سے 50 پلس اردو میں نمبر لے جائیں گے تشریحات کو ون ٹائم وقت ملے تو ریڈ کر لیں لیکن ادھر پیپر میں ضرور اٹیمٹ کریں تو آپ 50 پلس 60 پلس نمبر اردو میں بھی لے جائیں گے تو یہ پارٹ ون کی تاریم آپ کے جتنے مزامین بھی ہیں اگر آپ پارٹ ون اور پارٹ ٹو کمپوزٹ کر رہے ہیں تو ڈیو سٹرنٹس اے پلس خرید دیں ایم سی کو اس پہلے ریڈ کریں اور اس کے بعد شورٹ کوسن ریڈ کریں وقت ملے تو لونگ کوسن کو کر لیں ادھر وائز لونگ کوسن کی تاریم نہ بھی آپ کریں یہ دو چیزیں آپ کو ریڈ کریں آپ کے لونگ کوسن بھی اپروکسیمیٹلی اس کے اندر آ جائیں گے اور اسی طرح آپ 70 پرسنٹ پلس نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر ان دو چیزوں کے تیاری آپ کی اچھی ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ پوچھا جانے والا یہ سوال ہے کہ اب دیکھنو اس میں کیا دو ماہ میں تیاری ممکن ہے تو ڈیو سٹرنٹس دو ماہ میں ہمارے پاس ساٹھ دن ہوتے ہیں ساٹھ دن میں کام جس چاہیے آپ نے ایم سی کیوز اور شورٹ کوسن ہی کرنے ہیں لونگ کوسن میں نے آپ کو بات کی اکسس آج والے اور وہ بھی چند چپٹرز کے کر لیں پیرنگ سکیم دیکھیں پیرنگ سکیم دیکھیں گا آپ کو پتا چاہ جائے گا کس کس چپٹر سے کون کون سے کوسن آتے ہیں پیرنگ سکیم کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ جو کوسن جو پہلے تین چار چپٹر ہوں گے جسٹ وحی کر لیں آپ کے لونگ کوسن وہاں سے رڈی ہو جائیں گے اب یہ بات کوئی اہم فضول بات آپ کے ساتھ نہیں کی جا رہی یہ تجربہ ہے سٹوڈنٹس نے کافی نے پوچھا ان کو بتایا ہے ان کے نمبرز آئے ہیں اور بقیتہ میرے سٹوڈنٹس جنہوں نے اس طرح تیاری کی ہے کہ دن دو منت تیاری کر کے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ پلس نمبر لے کے اور وہ والے میرے سٹوڈنٹس اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں لاکھ سٹوڈنٹ ہیں اور بعض وہاں پنجاب یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے نکل چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ بات ایک تجربے والی بات تھی ٹھیک ہے جو ان سے تجربہ کیا ہے پہلے تو اس کے بعد آپ کو بتایا ہے ہاتھ رویز یہ فضول بات آپ کے سامنے ڈیو سٹوڈنٹس شیئر نہیں کی تو سو دو ماہ اگر آپ ٹکا کے لگا لیتے ہیں دن رات ایک کر لیتے ہیں جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ تیاری کر کے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ پوزر جانے والا سوال یہ ہے کہ سر ایف اے کے بعد کس شعبے میں داخلہ لیں ڈیو سٹوڈنٹس یاد رہیں آپ کا جو پیشل پروفیشن ہے آپ اس کے اندرین ہو اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو ایف اے کے بعد انگلیش کا فلڈ آپ کے لیے دی بیسٹ ہے آپ بی ایس انگلیش میں ان ہو جائیں ٹھیک ہے یا آپ بی اے کر لیں بی اے کے بعد بھی آپ ہمیں انگلیش کر سکتے ہیں یا بی ایس انگلیش کی طرف آپ چلے جائیں اچھی طرح سی تیاری کر کے آپ اپنا کریے بنا سکتے ہیں اتاکہ ایف اے کے بعد اگر میں بات کروں آپ کے پاس دیر سارے فلڈ آ جاتے ہیں میری اپروکسیم اڈلی ویڈیوز پہلے آرہی اپلوڈ ہو چکی ہیں جس میں یہ بتایا کہ ایف اے کے بعد کتنے فلڈ ہیں آپ دیکھیں ڈیوشنز ایف اے کرنے کے بعد بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں بی ایس اردو کر سکتے ہیں بی ایس اسلامیک سٹڈی بی ایس پاکسن سٹڈی اور بی ایس آپ اسلامیک سٹڈی پاکسن سٹڈی کے بعد آپ کے پاس بی ایس ششیلو جی آ جاتا ہے کومرس کے تمام فلڈز آ جاتے ہیں جس میں آپ بی اے کر سکتے ہیں بی کوم کر سکتے ہیں آپ دوسرا بی بی اے کر سکتے ہیں بی ایس کومرس کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ اینڈ فیرانس کر سکتے ہیں بی ایس اسلامیکس بینکنگ کر سکتے ہیں بی ایس ٹیکسنشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بی ایس نیکسٹ جو ششیلو جی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ سی اے کر سکتے ہیں اے سی سی اے کر سکتے ہیں اور اس سے آٹھ کے مطلب کے فیشن ڈیزائنی کے فیلڈ آ جاتے ہیں آپ ان کے اندر انہوں سکتے ہیں سوائے میڈیکل کے سوائے انجینی کے سوائے کمپیوٹر سائنسز کے باقی چتنے فیلڈ آ جاتے ہیں آپ پروکسیمیٹری فیلڈ کے اندر آپ ڈی ایسلنس اڈمیشن لے سکتے ہیں چند ان فیلڈ کے جن میں مطلب یونیورسٹی آپ سے ریکوائر کرتی اگر یہ سبجیکٹ آپ نے انٹرمیڈیر میں پڑے ہوئے تو آپ کو اڈمیشن ملے گا سوائے وہ یونیورسٹی کے اپنی چند حدہ یاد ہوتی اس میں سوڈنس پھر عمل کر لیتے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ آپ زیادہ تر اس فیلڈ میں جائے جس میں آپ کا شوق ہو اگر آپ کا اردو سبجیکٹ میں جانے کا شوق ہے تو اردو میں ان ہو جائے اسلامیک سٹی کے فیلڈ میں جانے کا اگر آپ کا شوق ہے تو اس میں آپ ان ہو جائے اب اس کے بعد یہ لاست ایک بات پوچھیں کس ڈگری کی زیادہ ویلیو ہے اور کس یونیورسٹی کی زیادہ ویلیو ہے سوڈنس یاد رہے ویلیو جو انسی ہے ہمارے ٹیچر بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ ویلیو انسان کی اپنی ہے اگر آپ کی اسلامیک سٹڈی پر گریپ حاصل ہو جاتی ہے تو آپ جیسا کوئی بندہ نہیں ہے پھر آپ اسلامیک سٹڈی کے جو فیلڈوز کا ٹاپ پہ جائیں آپ بھی ایچ ڈی اسلامیات کریں ویلیو انسان کی ہوتی ویلیو ڈگری کی نہیں ہے ہاں دیکھنا پڑتا ہے انسان کو سوچنا پڑتا ہے ایسی کسی ڈگری میں بھی ایڈمیشن نہ لے لے جس کا اس کے اپنے ملک کے اندر کوئی سکوپ کوئی کریئر نہ ہو باقی آپ جس فیلڈ میں جانے لگیں پہلے سوچیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے اس میں آپ اس فیلڈ کے اندر ان ہو جائیں اور پیک تک جائیں آپ کی اردو میں دلچسپی ہے آپ کی اسلامیک سٹڈی میں ہے آپ کی انگلیش میں ہے کامریس کے کسی فیلڈ میں ہے فیشن ڈیزائننگ میں ہے ٹھیک ہے توڈیو سٹوڈنس یا آپ آرچیٹیکٹر کی کسی ڈگری میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ ان کے اندر ہے نا توڈیو سٹوڈنس آپ اس میں ایڈمیشن لے کہ کسی بھی یونیورسٹری میں آپ ایڈمیشن لے لے تو آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اور باستنس کا ایک یہ قوسٹن بھی پوچھا جاتا ہے کہ سر اگر ہم ورچول یونیورسٹری کی طرف پڑھتے ہیں اگر ہم علامہ کول اوپن یونیورسٹری کی طرف سے کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں کیا اس کی ورث ہے کہ نہیں ہے لوگ میں ڈرار ہیں ان کی ویلیو نہیں ہے یہ تمام کی تمام باتیں فضول ہیں ورچول یونیورسٹری کی بھی ورث ہے علامہ کول اوپن یونیورسٹری کی ورث ہے ان کی ویلیو ہے آیا کہ اپروکسیمٹلی لوگ آپ کے پاس نالج بھی ہو تو سوڈیو سوز ہی ہماری آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر پانچ چین کو اس نے ہم نے ڈیسنس کیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا فی امان اللہ